اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹرگرومیٹرک ریشوز ہوتی کہ ہیں The ratios of the lengths of the sides of a right triangle are called ٹرگرومیٹرک ریشوز یعنی کسی right triangle کی جو sides ہوتی ہیں ان کی لینس کے درمیان جو ریشوز ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ٹرگرومیٹرک ریشوز ٹھیک ہے لیٹ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک right triangle ہے ABC 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 اور right triangle کا ایک angle کتنا ہوتا ہے 90 degree کا ہوتا ہے اور ہم لیٹ کرتے ہیں کہ ا کے سامنے والی جو side ہے اس کی length ہے small A اور ب کے سامنے والی جو side ہے اس کی جو length ہے وہ ہے small B اور سی کے جو سامنے والی side ہے اس کی جو length ہے وہ ہے small C ٹھیک ہے اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سیدھی side ہوتی ہے 90 کا جو angle بنا رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں perpendicular 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 کہتے ہیں اس کو اور یہ جو side ہوتی ہے 90 angle کے سامنے جو side ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں hypotenuse hypotenuse اور جو دیسی side نیچے بات جاتی ہے جو theta اور جو 90 ڈگری کے درمیان والی جو side ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں base ٹھیک ہے تو trigonometric ratios ہوتی کہ ہیں اصل میں یہ جو right triangle ہے اس کی جو sides ہیں ان کی جو length کے درمیان جو ratios ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں trigonometric ratios جیسے اگر perpendicular اور hypotenuse کے درمیان اگر ratio لی جائے تو اس کو نام دیا جاتا ہے sine theta کا ٹھیک ہے اور اگر perpendicular اور base کا جو ratio لی جائے تو پھر اس کو نام دیا جاتا ہے tangent کا یہ جو perpendicular ہے اور اس نیچے کہا ہے base ہے perpendicular اور base کے درمیان اگر ratio لی جائے اس کو ہم کہتے ہیں tangent theta ٹھیک ہے اور اگر جو ہے base اور hypotenuse کے درمیان جو ratio لی جائے اس کو ہم کہتے ہیں cause theta cosine theta ٹھیک ہے نا اگر base اور hypotenuse کے درمیان اگر ratio لی جائے اس کو ہم کہتے ہیں cosine theta ٹھیک ہے یہ sine theta ہے یہ tangent theta ہے اور یہ cos theta یا cosine theta ہم اس کو کہتے ہیں تو یہ تین ratios ہیں ٹھیک ہے تو اگر ان کا الٹ کر دیں یعنی ان ratio کا الٹ بھی تو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ratio کو الٹ کریں تو کیا ہو جائے گا hypotenuse divided by perpendicular تو اس کا الٹ کریں تو one by sine theta ہو جائے گا ذریبات ہے اس کا الٹ کرنا ہے تو ادھر بھی الٹ کرنا پڑے گا تو یہ جو one by sine theta اس کو نام دیے جاتا ہے cosecant theta کا cosecant theta جائے گا اگر اس کو الٹا دیا جائے دونوں طرف تو کیا ہو جائے گا hypotenuse اوپر چلا جائے گا نیچے کیا جائے گا base اور یہ ہمارا cause کیا ہو جائے گا one by cause theta تو اس کو نام دیا جاتا ہے secant theta ٹھیک ہے secant theta یہ بھی ایک ratio ہے جو کس کا الٹ ہے cosine theta کا الٹ ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں جی secant theta چھٹی آخری جو ہے وہ ratio ہے اس کا الٹ کر دیں اگر base divided by perpendicular کر دیں تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا one by tangent theta تو اس ratio کو نام دیا جاتا ہے cotangent theta cotangent theta تو یہ تھی چھے جو ہیں ان چھے ratios کو ہم کہتے ہیں trigonometric ratios ٹھیک ہے نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پہلے کوارڈنٹ میں دوسرے کوارڈنٹ میں تیسرے کوارڈنٹ میں اور چوتھے کوارڈنٹ میں ان کی جو sign ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے positive ہوتا ہے یا negative ہوتا ہے یہ ہم نیکس ویڈیو میں ہم discuss کریں گے انگیس جوانا ہے